ہسار میں کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا دیا اس دوران کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر روز جاہر کیا کسانوں نے کہا کہ سرکار کی نیتیاں کسانوں کے خلاف ہیں آپ کو بتا دیں پارتے کسان یونین کے پردیش ادیش گرنام سنگھ چڑونی ہسار میں اناج منڈی میں دھرنے پر پہنچے گرنام سنگھ نے دھرنے پر پہنچ کر کسانوں کو سمبودت کیا اور اعلان کیا کہ 20 ستمبر کو روڈ جام کیے جائیں گے وہیں 25 ستمبر کو پورا بھارت بند کر دیا جائے گا پترگاروں سے باچت کرتے ہوئے گرنام سنگھ نے کہا کہ اندر سرکار دوارہ جو تین ادیادیش لائی جا رہے ہیں وہ کسانوں کے حط میں نہیں ہے جس کو لے کر آج پورا دیش کا کسان دھرنا پردرشن کر رہا ہے بھارتے کسان یونین کے پردیش ادیش گرنام سنگھ نے بتایا کہ نیونتم سمرتن ملے کسان کرجا مکتی کو لے کر پورے دیش میں کسان آندولن کر رہے ہیں 20 ستمبر کو سبھی کسان روڈ جام کریں گے وہیں 25 ستمبر کو پورا دیش بند کر دیا جائے گا بھارتے کسان یونین کے ادیش گرنام سنگھ نے کہا کہ ہریانہ کی ڈپٹی سی ایم دشن چوٹالا کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو انہیں استیفہ دے دینا چاہیے حسار سے سمچار ایکسپریس کی وشیش ریپورٹ میرے کتون کے پریوارکوں کو وہاں نظر نہیں آیا کہیں چھپکے بیٹھے ہو تو میرے کو پتا نہیں اور بے سرمی کی بھی حد ہوتی ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں انٹی بی جے پی اور انہوں نے لوگوں کی ووٹ کو بیچ دیا بی جے پی کے پاس لوگوں نے امید کی تھی کہ دیوی لال کا پوتا ہے دیوی لال کا روپ ہے ایسا اس کو پرچاریت کیا گیا لیکن اب یہ کہہ رہا ہے یہ ادیش کسانوں کے پکشمے ہیں یہ بھی نہیں سرماتی کم سے کم چھپی کر رہے ہیں اور اس سے اچھے دو پنجاب والے رہے گئے حالانکہ ہر سمرت کور جو ہے وہ بی جے پی کی پارٹنر تھی انہوں نے کٹھا چناب لڑا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے جنتہ کی سرم کی لوگوں کی آواز کی سرم کی اور کل اسطیفہ دے دیا انہوں نے اگر اس کو بھی تھوڑی بہت سرم ہے تو اس کو بھی اسطیفہ دے دینا چاہیے سرکار سے الگ ہو جانا چاہیے اور یہ موقع ہے اس کے لیے اپنی جد بچانے کا اور نہیں ہوگا کل ایسی پجیزن آئے گی کہ لوگ اس کو گاؤں میں نہیں گھسنے دے گئے اب اسی کے لیے سے آیا ہوں شانہ سے جہاں پہ اس نے چناب لڑا ہے تو لوگوں میں بھاری یا کروش ہو اس کے پرتی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل لوگ اس کو گاؤں سے دھکتے مارے گاؤں اس کو میٹنگ میں نہ کرنے دیں اچھا اس کے پہلے وہ سرکار سے کنارہ کرنے تینوں عدد دیسوں کے ویرود میں اور نونتم سمرتن ملے کی گارنٹی یا قانون بنانے کی مہانگ کو لے کے اور پورے دیس کے کسانوں کے کرجہ مکتی کی مہانگ کو لے کے یہ اندولن چلا ہوا ہے ابھی سبھی جلوں میں دھرنا شروع ہے اور کل تک یہ دھرنا رہے گا اور بیس تاریخ کو پورے ہریانہ میں روڑ جام کیے جائیں گے اور اس کے بعد پچیس تاریخ کو پورا دیس بند کی کال ہے اور اس کے بعد پورے دیس میں اس اندولن کو اٹھانے کے لیے تاکہ ایک سمیہ پہ ایک ہی طرح کا اندولن ہو اور کومن مانگوں کے اوپر یہ ستائی تاریخ کو اس کے لیے سبھی پردیسوں کے جو پردھان ہیں ان کی میٹنگ دلی میں بلالی گئی ہے ایک ایک سنگھن سے دو دو آدمی تو اس کے اگلا جو اندولن ہوگا وہ پورے دیس میں ایک ساتھ اور ایک ہی طرح کا اندولن ہوگا پورے دیس کے کسان سنگھن جو ہے اس میں شامل ہوں گے یہ دڑے بندی نہیں ہے بی جے پی کی چال ہے بی جے پی نے ایک سڑین تر رچا ادھر تو ہمیں بلالیا میٹنگ کے لیے کہ کرشی منطری سے میٹنگ کرائیں گے اور دوسری طرف اپنے دو تین آدمیوں کو انہوں نے بلالیا کہ یہ بھی کسان یونین کے ورکر ہیں حالانکہ وہ کشنی یونین کے اور پلانی یہ بنائی کہ ہم ایک سمجھوتا دکھا دیں گے کہ بھی کسانوں نے آٹھ مانگے رکھی ہم نے آٹھ کی آٹھ مان لی اب اندولن کو کوئی مطلب نہیں بچا ہے کسانوں کے اور سرکار کے بیچ میں سمجھوتا ہو گیا ہے ہم نے اس بات کا پتا چل گیا ہم نے ان کی وہاں بات کار دی ہم نے وہاں سے جانے سے بہشکار کر دیا اور اپنی بات پوری بات رکھنے کے لیے کیونکہ وہ بھی پریس کنفرنس کر رہے تھے حریانہ بامنویت بلی میں اور ہم بھی وہاں پریس کو اپنی بات کرنے کے لیے چلے گئے تو وہ جو ہے دو تون میں بیجے بیگے کاریے کرتا تھے اور ایک وہ آدمی تھا جو ہر اندولن میں سرکار کے ساتھ کھڑتا ہے اپنے نیجی بھائیتے کے لیے کام کرتا ہے تو دو بھار نہیں تھی حریانہ میں سترہ کسان سنگھٹنوں کا اندولن اس وقت چلا ہوا ہے اور سترہ کے سترہ سنگھٹنوں میں کٹھے ہیں ہمارے میں سے ایک بھی سنگھٹن ٹوٹ کے نہیں گیا اور وہاں پہ بھی جو ہم گئے ہوئے تھے وہ سب ہی سنگھٹنوں کے پرتنے بن کے گئے ہوئے تھے تو ہمارے میں کوئی فوٹ نہیں ہے وہ اور ایک ان میں امباوتہ رشی پالا امباوتہ کی جو یونین ہے بھارتی ہے کسان یونین اے کے نام سے اس کا کاریہ کرتا ہے سکروں نے نکال دیا ہے اور اس کے گاموں نے بھی اس کا بہشکار کر دیا ہے تو یہ اندولن جو ہے ان کسی طرح جو سڑی انتر سرکار اس طرح کے چلتی ہے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اندولن آگے بڑھتا جائے گا اور اندولن اپنے جو منجل ہے وہاں تک پہنچے گا ادھے دیس میں ساری گامیاں ٹوٹل خامیاں ہی ہیں گنبتہ تو ہے ہی نہیں گنبتہ تو ہے بپاری کے لیے گنبتہ تو ہے اس میں منجل پتیوں کے لیے کسان کے لیے مجدور کے لیے آرٹیوں کے لیے بپاریوں کے لیے دکان والوں کے لیے سب ہی عام جنتہ ورسز کارپوریٹ ہے کارپوریٹ کا تو فیدہ ہوگا عام جنتہ کا سارے میں ایک پرسنٹ بھی کہیں فیدہ نہیں ہوگا تو یہ پورا جو ادھے دیس ہے یہ امریکہ کے دباؤں میں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں one nation one market actually one nation one market نہیں رہی one world one market ہوگی ہے کیونکہ وٹو میں جو یہ شامل ہوگئے ہیں اس کے اندر سرط ہے کہ کسی دیس کی سرکار اپنے دیس کے کسانوں کو world market سے جازہ ریٹ نہیں دیسے اور world market کا اگر ریٹ دیکھیں آج گئے ہوں ساڑھے پندرہ سو ہے مکہ گیارہ سو ہے اور دھان بارہ سو ہے تو اس ریٹ پر ہم گھیتی کر ہی نہیں پائیں گے اور وہ بھی سسٹم یہ ہے کہ کھریدنے والا یعنی پنجی پتی اور کسان یہ سندھے حفظ میں سودھا کر لیں اس کے جو بیچ کے لوگ ہیں وہ سارے کنارے ہو جائیں گے اب جیسے منڈیاں ہیں منڈیوں میں کتنا کاروبار ہے کتنے آٹتی جڑے ہیں منیم پلے دار جڑے ہیں وہ سارا کاروبار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سب کا منافعہ کیا جیب میں جائے وہ مہنگے زمین کے ریٹ پر کھرید دیں گے اور جب چند پنجی پتیوں کے پاس سارے دیس کا کھدان ہوگا پورا دیس کا کھدان ہے وہ چند لوگوں کے پاس جائے پورا دیس پھر ان کا کھدان ہوگا اور وہ کم سے کم بہت پر کھرید دیں گے جیدہ ہی جیدہ ہے بچوں ایسی ہی لیٹس کو بھرے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے وال موسیقی